اسلام علیکم چینل ناول سردو لیبری میں آپ سب کا ویلکم ہے میں آج آپ کے لئے بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے تیرے عشق کا آنچل اور اس کی رائٹر ہیں امی آسمہ سعید یہ روڈ ہیرو ظالم ہیرو اور رومنٹک ناول ہے بہت ہی زبردست ناول ہے لیکن یہ ناول جو ہے وہ اپیسوڈ بائیس ہے تو یہ ریسنٹ یہ بھی ناول شروع ہوا ہے اور اس کی پہلی اپیسوڈ آئی ہے تو میں نے اس لئے اس کو پہلی اپیسوڈ کو ہی پوسٹ کرنا بہتے سمجھا کیونکہ یہ ناول مجھے بہت اچھا لگا میں نے بھی پڑھا ہے تو مجھے ناول یہ بہت اچھا لگا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ناول بھی پڑھ کر بہت اچھا لگے گا اور جیسے جیسے یہ ناول پوسٹ ہوتا جائے گا تو اپیسوڈ آتی جائے گی تو میں اس کو یوٹیوب پہ بھی پوسٹ کرتی جاؤں گی تو پھر ناول کو بغیر کسی انتظار کے شروع کرتے ہیں تیرے عشق کا آنچل از کلم امی آسمہ سعید پہلی قصد بلہ شبہ اس دنیا میں بہت سے ملک ہیں اور بہت سے جگہ ہوں گی اور ان میں بہت سے لوگ ہوں گے لیکن ان سب میں ہمیشہ ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کے مطابق ہوتا ہے جس سے آپ کی سوچ ملتی ہے جو آپ کے دل میں اتر جاتا ہے اور آپ کے زنگی کا مہور بن جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی روح کا زامن بن کر آپ کو محبت کا سایہ دیتا ہے لیکن مسئلہ تاباتا ہے جب ہم 22 کروڑ کی عبادی میں ایسے انسان کو دھون نہیں باتے اور شاید اسے دھوننا مشکل بھی ہوتا ہے اور پھر کسی پر اعتبار کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے اب کسی پر اعتبار نہیں رہا یا میں نے امی چھوڑ دی ہے بس میرے پاس وقت بہت کم ہے شاید سب کے پاس وقت کم ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتی لیکن میرے سے وقت اب روٹنا شروع ہو گیا ہے لوگ نہ جانے اتنے کم وقت میں کیسے اپنی ہزاروں خواہشات پوری کر لیتے ہیں لیکن میرے پاس تو ہزاروں خواہشات بھی نہیں ہیں بس ایک ہی خواہش ہے کہ بس وہ ایک شخص مل جائے جس پر میں اعتبار کر سکوں جس کو میں اپنا مان سکوں وہ میرا مان ہو اور صرف میرا ہو اسی خواہش نے میرے اندر کچھ خواب پیدا کیے تھے ان کو پورا کرنے کا جذبہ تھا جس کے سہارے میرا آج تک سانس چل رہا تھا اور وہی میرے جینے کی وجہ تھی اور وہی خواب دن با دن میرے اندر بچینی پیدا کر رہے تھے اور یہ بچینی میرے میرے چلتی سانسوں کے تحسل میں رکاوٹ بن رہی تھی اور میرے اندر ایک شدت جاگی دل نے بھی انگڑائی لی اور میں نے جو خواب دیکھے تھے ان کو پورا کرنے کا سوچ لیا تھا آخر میں نے اس دنیا میں قدم رکھ ہی دیا تھا جہاں خواب جہاں میرے خوابوں کی تعبیر مجھے بلا رہی تھی لیکن اچانک پھر یوں ہوا ایک بھیڑیہ نے آ کر میرے خوابوں کو نوش ڈالا میرے خوابوں کے بنے شیشے کے پنجرے کو چکنا چور کر دیا اور میں ان بکری کرچیوں سے اپنے زخم ان بکری کرچیوں سے میں زخمی ہونے لگی تھی اور وہ زخم میری زندگی کو وقت کی رفتار کے ساتھ ختم کر رہے تھے لیکن میں پھر بھی جی رہی تھی یہ تو اصول عزل سے تھا کہ انسانیں جینا ہی ہے جب تک اس کی سانس باقی ہے اور بس میں اپنی ان زخموں کے ساتھ جی رہی ہوں یہ زخم بھر جائیں گے یا نہیں یہ میں نہیں جانتی یا مجھے وہ بھیڑیا ہی نگلے گا جس کے رحم و کرم پر میں ہوں یا پھر میرے خواب مجھے واپس بلا لیں گے لکھتے ہوئے اس کی کلم کی رفتار ڈائری پر آسا ہو گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو کے دو کترے ڈائری پر گٹتے ہو اس کی باتوں پر مہر لگا چکے تھے ایک سال پہلے بیگ منشن میں صبح ہوئی یا شام وقت ایک جیسا ہی رہتا تھا ایسا لگتا تھا کہ اب بیگ منشن سے وقت روڑ گیا تھا اور وقت کا اس منشن سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا منشن میں رہنے والے چار اپ رات تھے اور باقی منازمین بھی تھے انہوں نے بھی چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا ایک سرد سی خموشی تھی بیگ منشن میں جیسے کوئی پرسرار حویلی ہو جو اپنی اندر بہت سے رات چھپائے بیٹھی ہو اسی منشن کے کمرے میں ووشوں میں لگے شیشے کے سامنے زمار بیگ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اپنے چہرے پر پھیلی وحشت اور خواب کو دیکھ رہا تھا ایک رات میں کیا سے کیا ہو گیا تھا اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا مسلسل اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا جو ہوا شاید وہ ایک خواب تھا اس نے اپنے زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا تھا جو وہ اب دیکھ رہا تھا مسلسل چہرے کو گلہ کرنے سے اس کے چہرے پر آئی ہلکی سی داڑی سے بانی کی بوندے نیچے گر رہی تھے ساری راہ جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی سرخیم نے مزید اضافہ ہو رہا تھا اس کو اپنا دم گھٹا محسوس ہو رہا تھا زمار بیگ نے گہرے سانس کے ساتھ اپنی شٹ کے دو بٹن کھولے تھے لیکن حالت ویسی کی ویسی تھی زمار بیگ مسلسل اسی حالت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہ یقین نہیں دلا پایا تھا کہ جو ہوا وہ ایک خواب نہیں تھا ایک حقیقت تھی جو کبھی بدل نہیں سکتی تھی تو اس نے شیشے سے اسی شیشے کو چکنا چور کر دیا تھا جو اس کی حقیقت کی اکاسی کر رہا تھا ایک گہری سانس کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو پانی میں بہا دیا تھا وہ شم سے نکرتے ہی اس نے اپنے ہاتھ پر پٹی بندی اور ساتھ ہی موبائل پر کال ملا دی تھی دوسری جانب بولنے والے کی آواز اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی حالت بھی زمار بیگ سے کچھ کم نہیں تھی میں نے بولا نا نو بجے آفیس پہن جانا تو پہن جانا سمجھ آگئی آواز میں اس قدر غصہ اور روب تھا کہ دوسری جانب سے بس ہاں میں جواب آیا اور کال بند ہو گئی تھی علماری سے بلیک کلر کا تھری پی سوٹ نکالتے ہو اس نے گہری سانس لی اور گردن موڑ کر بیٹ پر پڑے فون کو دیکھا تھا آج ناشتہ کر کے نہیں جاؤ گے مرتضیٰ بیگ نے اپنے بیٹے کو باہر جاتے دیکھا تو بولے زمار اپنے ڈیٹ کی آواز سن کر وہی رک گیا تھا دونوں ہاتھ تو پینٹ کی پاکٹ میں تھے وہ ان سے بھی سب کو چھپا گیا تھا جو کہرہ سے اپنے آپ سے چھپا رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ میں ناشتہ نہیں کرتا پھر بھی بوچ رہے ہیں آواز بے تاثر تھی جواب سرد مہری سے دیا گیا تھا ہم مرتضیٰ بیگ یہ جانتا تھا لیکن پھر بھی اسے زمار بیگ سے بات کرنی تھی وہ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی جیسے ہی دھر آیا تھا اس کی حالت مرتضیٰ بیگ دیکھ چکا تھا اس نے کوشش کی کہ شاید وہ بتا دے لیکن وہ اپنی باتیں کب بتانے والوں میں سے تھا باپ اور بیٹے کے ترمیان ایک دیوار تو اسی دن بن گئی تھی جب مرتضیٰ بیگ کی وجہ سے اس کی بیوی شہناز اور زمار بیگ کی ماں بیٹ پر پڑی اپنی زندگی کے باقی دنوں دن پورے کر رہی تھی اس سے پہلے مرتضیٰ بیگ کچھ اور پوچھتا زمار وہاں سے چلا گیا تھا زمار صاحب سب بورڈ میمبرز میٹنگ روم میں آ چکے ہیں آج کی میٹنگ آپ نے یوں چانک بلائی ہے تو وہ سب پوچھ رہے تھے زمار کے سیٹ نے زمار کے آفیس آتے ہی سے گاہ کیا تھا ہاں ضروری تھا اس لیے بلائیا تھا تم جانتے ہو کہ ہمیں مزید انویسمنٹ کی ضرورت تھی اگلے پروجیکٹ کے لیے تو اس لیے آج ایک انویسٹر آیا ہے یہ اس کی فائل ہے اس میں سائی تفصیلات ہیں اس کے مطابق تمام ڈوکومنٹس تیار کر دو اور تمام میمبرز کو بھی بتا دو زمار بیگ نے سیکٹری کی طرف فائل کرتے ہوئے کہا جی زمار صاحب میں ابھی تیار کر دیتا ہوں سیکٹری فہد یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا پہت کے جاتے ہی زمار نے کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا جہاں ابھی نو بجنے میں دس منٹ باقی تھے ٹائم دیکھتے ہوئے زمار نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی تھی اپنی جلتی آنکھوں کی پوروں کو سکون دینے کے لیے اس نے آنکھ جیسے آنکھیں بند کی کمرے کا دروازہ کھلا پاؤں کی آہر سنکر زمار نے دروازے کی طرف دیکھا گلابی رنگ کی لونگ شرد نیچے سفیت رنگ کا ٹرازر پہنے ربٹہ گلے میں ڈالے بالوں کا جوڑا بنائے جس میں کچھ بال کی لٹے نکل کر اس کے چہرے پر پڑھ رہی تھی اپنی جادوی شخصیت کی وجہ سے وہ سادہ سی ڈرسنگ میں ابھی زمار بے کو اپنے طرف کھینچ رہی تھی تم آگئی زمار بے نے فورن اس کے چہرے کا جیزہ لیتے ہوئے کہا جس پر رات کی تاریخی چھائی ہوئی تھی تم نے آنے کو کہا تھا مختصر سے جواب کے ساتھ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی دونوں میں ایک پل کیلی خموشی چھا گئی تھی جیسے دونوں کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں تم سوئی نہیں یا تم سوئی نہیں کیا زمار نے اس گہری خموشی کو توڑتے ہوئے کہا جب دل میں سکون نہ ہو تو پھر کروٹیں بھی بے چین ہو جاتی ہیں اس لیے نہ ہی آنکھ لگ رہی تھی اور نہ ہی رات کٹ رہی تھی اس کی بات کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی آگئی تھی مہرش سب ٹھیک ہو جائے گا زمار ہی کہتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کر مہرش کے سامنے والی کرسی کو اس کے قریب کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا کیسے سب ٹھیک ہوگا زمار مہرش نے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے کہا میری طرف دیکھو مہرش زمار نے نرمی سے مہرش کے ہاتھ کو اپنے بایا ہاتھ میں پکڑا تھا وہ اپنے زخمی ہاتھ مہرش کو دکھا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جس درد اور تکلیف سے تم گزر رہی ہو میں اسے محسوس کر سکتا ہوں تم اکیلی نہیں ہو میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا زمار کے ان دو بول کو سن کر جس کی مہرش کو شاید کا راہ سے ضرورتی خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور وہ آنسو کا طفان جو اس نے اپنے اندر قید کا رکھا تھا وہ برس پڑا تھا شھ چپ بس اب رونا نہیں میں ہوں نا سب ٹھیک ہو جائے گا میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا تمہیں زمار نے مہرش کا سر اپنے کندے پر رکھتے ہو اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی ایک منٹ رکھو زمار نے انچی آواز میں کہا باہر جو سیکٹری فہت پیپرز تیار کر کے لے کر آیا تھا وہ ہی رک گیا تھا تم جاؤ اور جا کر اپنا ہلیا ٹھیک کرو اور ٹرسٹ می میں سب ہینٹر کر لوں گا اوکے اب جاؤ زمار نے مہرش کے رکھ سار سے آنسو ساف کرتے ہوئے اسے کمرے میں بنین ڈریسنگ روم میں جانے کا کہا تھا جس پر مہرش نے روتے ہوئے مصبت میں سر ہلایا ٹرسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی آج وہ فہت زمار نے سیکٹری کو آواز دی اور وہ دوبارہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا یہ لئے زمار صاحب سب پیپرز تیار ہیں فہت نے فائل ٹیبل پر رکھ دی تھی زمار صاحب آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے زمار کی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے فہت یک دم چون گیا تھا کچھ نہیں تم جاؤ میچنگ روم میں ہم بس آ رہے ہیں زمار فہت کی بات پر آنکھیں چرا گیا تھا فہت زمار بے کا سیکٹری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا یونیورسٹری فیلو بھی تھا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں فہت نے مزید کچھ نہیں کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد ہی زمار مہرش کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوا تھا سب میٹنگ روم میں موجود تھے زمار مہرش کے ساتھ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اسلام علیکم آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد تو فہت نے آپ کو بتا دیا ہوگا تو وقت زائے کیے بغیر میں آپ سب سے اپنے نئے پارٹنر اور انویسٹر کا تعرف کروا دیتا ہوں ان سے ملے یہ ہیں مہرش علی ہماری اس کمپنی کا ایک نیا چہرہ زمار کی آواز جیسے ہی فہت کے کانوں میں پڑی جو آنکھیں لیپ ٹوپ پر جمعے بیٹھا تھا اس نے چونک کر مہرش کی طرف دیکھا جیسے سب بڑی خوش دلی سے مہرش کی شکل دیکھی تھی صبح فجر کی ازان کان میں پڑتے ہی عباسی ہاؤس کے باہر ایمبولس کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی گیٹ کی بیل کے ساتھ کسی نے دروازے کو توڑنے کے انداز میں کھٹ کٹ آیا تھا وہ جو ہمیشہ نماز کے لیے الارم لگا کر سوتی تھی آج اس کی آنکھ الارم کے بغیر اسی طفان کے شور سے کھل گئی تھی اور یہ طفان اس کی زندگی کو اب تباہ و برباد کرنے والا تھا جلدی سے اپنے کھلے بکھرے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے وہ بیٹ سے اٹھ کر باہر کے طرف بھاگی تھی آ رہا ہوں کیا ہو گیا ہے گار نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا وہ بھی نیند کی وادیوں میں پورا کھویا ہوا تھا برہان عباسی کا گھر یہی ہے کیا پولیس انسپیکٹر نے سلام کرنے کی بجائے اپنا روب جھاڑتے ہوئے کہا جی جی یہی ہے گار نے پولیس کو دیکھتے ہوئے پراہٹ کے ساتھ پولیس کے پیچھے کھڑی ایمبولس اور پولیس وین کو دیکھتے ہوئے کہا گھر میں کوئی مرد ہے تو بلا کر لاؤ انسپیکٹر کی آواز میں بیرہمی صاحب دکھائی دے رہی تھی لہجہ ایسا تھا کہ کبھی خلاق نام کی چیز اس کے پاس سے چھوکر بھی نہیں گزری ہوگی جی میں بلاتا ہوں پولیس والے کی بات سن کر گار بھاگتا ہوا اندر کی طرف گیا جہاں حسیب عباسی پہلے سے شور سن کر باہر آ رہا تھا جس کے پیچھے اس کی بیوی درکشہ بھی شور سن کر آ رہی تھی کیا ہوا شاہی یہ شور کیسا ہے حسیب نے گار سے پوچھا صاحب جی وہ باہر پولیس آئی ہے اور ساتھ ایک کیمبولس بھی ہے شاید اپنی گبرہٹ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا ساتھ ہی اس کا سانس بھولا ہوا تھا پیچھے ہٹوں میں دیکھتا ہوں حسیب یہ کہتے ہوئے باہر کا رستہ لیا درکشہ پیچھے کھڑی سن رہی تھی اس کے چہرے پر پرشانی صاحب دکھائی دے رہی تھی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اوپر سیڑھیوں میں ہی کھڑی تھی کیا ہوا بھابی سب ٹھیک ہے نا بلیک کلر کی لونگ نائٹی میکسی پہنے انزہ جلدی سے ننگے پاؤں سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی پدا نہیں انزہ کیا ہوا ہے اللہ خیر کرے تمہارے بھائی دیکھنے گئے ہیں درکشہ نے انزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا ہم بھی چلتے ہیں کیا ہوا ہوگا باہر بھائی اکیلے ہوں گے اور بابا جان بھی گھر پر نہیں ہے انزہ نے پرشانی سے کہا درکشہ نے بھی مصبت میں سر حالاتے ہوئے انزہ کا ساتھ دی اور دونوں گیٹ کے طرف چلی گئی تھی آپ کا کوئی غلط فہمی ہوگی کسی اور کی ڈیڈ بڑی آپ کیسے ہمارے گھر لا سکتے ہیں ہمارے بابا جان نے کبھی نشا کیا ہی نہیں اور یہ پلس مقابلہ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں حسیب کو انسپیکٹر کی بات سنکے سے یقین نہیں آرہا تھا وہ پلس والوں سے علج رہا تھا یہ ساری باتیں درکشہ کے ساتھ انزہ نے بھی سن لی تھی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی پلس والوں کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے انزہ کا تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا جب اس کے کانوں میں پلس والے کی آواز گنجی اگر آپ نے ہماری بات پر یقین نہیں کرے اور لاش کو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اس سے پہلے یہ سمان دیکھ لیں جو ہمیں ان سے ملا ہے ان کی گاڑی میں اور یہ رہا برحان عباسی صاحب کا آئی ڈی کارڈ اب بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے پلس والے نے برحان عباسی صاحب کا آئی ڈی کارڈ اور باقی سمان حسیب کے ہاتھ میں تھما دیا تھا جس کو دیکھتے ہی جہاں حسیب کے قدم لڑکڑا گئے تھے وہاں اندر کھڑی انزہ کی جسم سے انزہ نے درکشا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے باہر کو بھاگی تھی درکشا بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئی تھی نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یہ میرے بابا جان نہیں ہو سکتے وہ تو کہہ کر گئے تھے وہ صبح آ جائیں گے آپ کہہ دینا یہ میرے بابا جان نہیں ہے نہیں ہو سکتے انزہ حسیب کے بازوں کو کھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ گد بنے ایمبلس کے پاس کھڑا تھا وہ کیسے اس حقیقت سے انکار کر سکتا تھا جس کو اس نے کچھ سیکنڈ پہلے دیکھا تھا اپنے باپ کو صفیح چادر میں لپٹے دیکھا تھا وہ تصدیق کر چکا تھا پولیس والوں میں سے ایک نے آگے بھڑھ کر پھر سے برہان عباسی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا جس کو دیکھتے ہی انزہ وہیں اپنے ہوش گواہ بیٹی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا جان کا چہرہ آتے ہی جو عبدی نیند سو رہے تھے اس کی آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا گیا تھا اس کے کانوں میں بس ایمبلس کی آواز اور پولیس وین کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو آہستہ آسا وہ بھی ختم ہو چکی تھی عباسی صاحب کے گھر میں ایک بار پھر ماتم چھا گیا تھا پہلے رکیہ بیگم کا اس دنیا سے چلے جانا اور اب برہان عباسی کا انزہ اور حسیب کو یوں اکیلے چھوڑ کر چلے جانا کسی قیامت سے کم نہیں تھا صبح ہی تو وہ لہور میٹنگ کے لیے نکلے تھے اور اگلی صبح انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی میرے بابا جان نشا نہیں کر سکتے بھائی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے یہ سب جھوٹ بو رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر یقین مت کریں پلیس انزہ اپنے بھائی کے میت کے پاس بیٹھی روک روک کر اپنے بھائی سے فریاد کر رہی تھی حسیب بھی ان باتوں پر یقین نہ کرتا کہ اس نے شراب کی بوتل نہ دیکھی ہوتی اور اس پر برہان عباسی صاحب کی انگولیوں کے نشانات تھے اور ان کے الکول کے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی یہ سب پر لکھا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہے تھے اور ان کے پاس وہ پسٹر بھی برامد ہوئی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کی پسٹر سے چار گولیاں بھی نکل چکی تھی اور پولیس چیک پوسٹ پر نہ رکنے کی وجہ سے ان کے اور پولیس والوں کے درمیان فائرنگ ہوئی جس میں ان کی ہلاکت ہو گئی تھی انزا خود کو سنبھالو یہ سچ ہے تم اسے جتنی جلدی قبول کر لوگے تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا حسیب نے انزا کے سر پر پیار سے ہاتھ پیٹتے اور درکشہ کو اشارہ کیا کہ وہ انزا کو سنبھال لے نہیں نہیں میں کبھی اس جھوٹ کو تصریم نہیں کروں گی میرے بابا جان ایسے نہیں ہے میں ان کی بے گناہی کی گواہی دیتی ہوں پولیس آپ ان لوگوں کی بات پر یقین نہ کریں بھائی آپ کو بابا جان پر کیا یقین نہیں تھا انزا کی بات پر حسیب کی آنکھوں میں نمی آگئے تھی وہ جو صبح سے اپنے آنسوں کو کنٹرول کر کے بیٹا تھا انزا کی بات پر وہ آنسوں اس کی آنکھوں سے باہر نکل آئے تھے اس نے فور انزا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے آنسوں چھپا لیے تھے اللہ کی یہی رضا تھی انزا ہمارے بابا جان نے ایسا ہی جانا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے آخری بار دیکھ لو ان کو بس ہی جانے والے ہیں ہمیشہ کے لیے ہم سے بہت دور چلے جائیں گے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بابا جان کو دیکھ لو حسیب نے سینے سے لگی انزا کو اپنی باہوں کی غوش میں لیتے ہوئے حسیب دیر آتا لیکن وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا صبح ہی تو برحان عباسی صاحب نے اپنے آنے والے پوتے کی خبر سن کر خوشی سے نڈال ہو رہے تھے اور گھر میں ہاتھ طرف خوشی ہی خوشی چھا گئی تھی اور برحان عباسی کے چہرے پر مسکرات پھیلی ہوئی تھی لہور سے واپسی پر وہ ایک تقریب کا احتمام کریں گے یہ انہوں نے حسیب کو کہا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے انزا بھی پیچھے نہیں رہ سکی تھی اور اس نے آنگے بڑھ کر اپنے بابا جان اور بھائی پر اپنی باہوں کا خسار بنا لیا تھا سوپے پر بیٹھی درکشا ان سب کے پیار کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کتنے خوش تھے برحان صاحب رکیہ بیگم کے مرنے کے تین سال بعد ان کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی تھی سب نے اور سب یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خوشی بس کچھ پل کے لیے تھی جس کو برحان عباسی اپنے ساتھ لے گئے تھے تو یہ تھی آج کی فرسٹ اپیسوڈ اس کو آپ پڑھئے گا اور پھر کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسی لگی اور یہ ناول کیسا لگ رہا ہے انشاءاللہ اس کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ